اسی طرح قربانی کرنے کے وقت چھوڑی چلانے کے وقت نیت یہ کر لیا کہے مولا میرے اندر جتنی خرافات ہے آج کی عید العظام میں میں سب زبا کرنا میں زبا کرنا ہوں اگر تمہاری نیت صادق ہوئی انشاءاللہ عزیز اس کے بعد تم دیکھو گے وہ بری حرکتیں تمہارے اندر نہیں آئیں قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر کی جتنی خرافات ہے انہیں زبا کریں ظاہر سے باتیں سامنے ایک جانور ہے جانور کو تو ہم زبا کر رہے لیکن قرآن نے کیا کہا نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون بلکہ تمہاری نیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں تو نیتیں اچھی کرو اسی کے اعتبار سے زبا کرو اے میرے عزیزو آج کے حالات میں میں یہ گفتگو ضرور کرنا چاہوں گا عید العظہ ہو عید الفطر ہو قربانی ہو یہ سب اسلام کے شعائر ہیں اللہ کی نشانیاں ان کو برکھرار رکھو اور بوری آن شان بام کے ساتھ ادا کرو میری طرف سے کہیں پر بھی میں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تم چھپ چھپ کر کے اس طرح سے کرو اس طرح سے کرو عزیزانِ گرامی وقار حیرت ہو رہی ہے مارکٹ میں ہزاروں لوگوں کا جمع غفیر ہے جگہ جگہ پر اب ساتھ حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ جو بکھے ہوں میں ہیں وہ لوگوں سے اب بھی کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز پڑھ لینا گھر میں عید چھوڑ دو چاشت کی نماز پڑھ لو گھر میں چاشت کی نماز انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر فرض نمازیں نہیں ہیں اور چاشت پڑھا رہے ہیں ہم میں سے تو بہت سارے وہ ہیں جب بچارے سال بھر میں ایک عید کو تو برقرار رکھے اس کو بھی ختم کرو گے تو اسلام ان کے ہاں بچا کیا کچھ گھروں میں گاؤں دیہات میں جا کر کے دیکھو ان کی نمازیں تو صرف عیدوں میں باقی رہ گئی عیدوں میں تو مسلمان نظر آتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سال میں ایک بار بھی نظر نہ آئے ختم کر دو ساری چیزیں عزیز حینہ گرامی اپنے حقوق کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہاں افسوس مجھے ان لوگوں کا نہیں ہے جو حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں افسوس ان لوگوں کا ہے ہماری جماعتوں میں منافق بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جماعتوں کے وہ دغلے قسم کے لوگ جو لوگوں کے درمیان آ کر کے پیر پرستی اور لوگوں کو اپنا مرید بنا کر یا اپنا گرویدہ بنا کر کے ان کو شیطانی جائل میں پھسا کر کے اسلام کی روح بھی ختم کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے عزیز ایسے بہت سارے لوگ وقت آنے پر میں آشکار کروں گا ضرور اس لیے میں آج عرض کر رہا ہوں میں بھی اگر خاموش ہو جاؤں تو قیامت کے دن میری بھی گردم پکڑی جائے گی جب سارے لوگ اس طرح سے امت مصطفیٰ کو گزدل بنا رہے تھے مجھے اگر پوچھا جائے تو میں اتنا تو عز کروں گا کہ مولا میں نے جو میری استطاعت تھی وہ میں نے عز کر دیا یہی میں کہوں گا اللہ کے نبیوں کو بھی یہی حکم تھا پہنچانا تمہاری ذمہ دادی ہے عمل کرنا قوم کا کام ہے میں نے پہنچا دیا ہم پر ہے صرف پہنچانا اب قوم کا کام ہے لیکن اگر کسی نے نہیں کہا تو سب کی گرفتاری ہوگی سب کی پکڑ ہوگی عزیزہ نے گرامی وقعات ان تمام معاملات میں اپنے حکوم کے ساتھ جیئے